سر مزا کا اگر ہم میار دیکھیں تو دن با دن یہ گرتا جا رہا ہے اس کے پیچھے وجوہات کیا ہیں اور آپ اس طرف کیسے آئے ہیں مجھے اثر میں مزا کا شروع سے جو ہے نا ایک شغف تھا یہ لوگوں کے اندر تربیت نہیں ہے دوسرا یہ ہے کہ گردار کی بھی اس کے اندر بات آ جاتی ہے دو داری تلوار جو ہے وہ مزا کو کہا جاتا ہے کہ اس میں آپ نے جو ہے وہ شگفتگی بھی رکھنی ہے اور ساتھ مزا بھی جو ہے وہ قائم رکھنا ہے ادروائز آپ ایک کھائی میں گر جائیں گے اصل میں مزا جو ہے نا پھوٹتے علمیے سے ہے ایک بزرگ فرما رہے تھے کہ شادی بچوں کا کھیل نہیں ہے حالانکہ اگر جذباتی ہو کر سوچا جائے تو شادی ہے ہی بچوں کا کھیل ایک تجربہ کار سے آنے کے بقول کامیاب ازدواجی زندگی کا راز اس میں ہے کہ اپنے بٹوئے کا موں کھلا اور اپنا موں باندھ رکھو اسلام علیکم خواتین و حضرات میں شوئی بیمام ایک دیں انٹروو کے ساتھ حضر خدمت ہوں دوستو بدقسمتی سے ہمارے معاشرے میں مزا کا میار دن بہ دن گرتا جا رہا ہے اسی طرح مزایاں مشاعرے اور بیٹکیں بھی کم ہوتی جا رہی ہیں لوگ ان مشاعروں کو ان بیٹکوں کو انٹی سٹریس کے طور پر لیتے تھے اور ان کے نا ہونے سے ہمارے معاشرے میں کہیں نہ کہیں سٹریس بھی بڑھا ہے آئیے ان تمام طرح موضوعات پر بات کرتے ہیں ایک ایسے مہمان سے جن کے مزاہ پر اب تک تین تھیسیز لکھا جا چکے ہیں اور ان کی تین کتابیں اب مارکٹ میں آ چکی ہیں آپ کی ملکات کرواتے ہیں مزاہ نکار محترم ڈاکٹر زلفکار صاحب سے بہت شکریہ سر آپ نے تشریف آوری کا اپنے ٹائم نکارا ہمارے لیے سر اس وقت مارکٹ میں آپ کی تین کتابیں مزاہ پر آ چکی ہیں آپ اس وقت ماشاءاللہ پی ایشٹی اردو بھی ہیں اور پچھلے پندرہ سالوں سے آپ پڑھا رہے ہیں سر مزاہ کا اگر ہم میار دیکھیں تو دن پہ دن یہ گرتا جا رہا ہے اور لوگ ایسے الفاظ استعمال کر رہے ہیں ایسا کونٹینٹ مارکٹ میں آ چکا ہے جسے ہم بعض اوقات اپنی ایک عدبی محفل میں بیٹھ کے کوٹ نہیں کر سکتے اپنی والدین کی موجودگی میں کوٹ نہیں کر سکتے اور دوستوں کی بکر صفیسٹیکیٹیڈ محفلت تو اس میں بھی کوٹ نہیں کر سکتے تو کیا وجہ سمجھتے ہیں آپ کے جو مزاہ کا میار بددریج گرتا جا رہا ہے اس کے پیچھے وجوہات کیا ہیں اور آپ اس طرف کیسے آئے بہت شکریہ پہلے آپ کے کہ آپ نے مجھے موقع دیا تو مجھے اثر میں مزاہ کا شروع سے جو ہے نا ایک شغف تھا مجھے اندازہ تھا کہ میں مزاہ جو ہے وہ لکھ سکتا ہوں تو آپ نے جو دوسری بات پوچھی لوگوں کے اندر تربیت نہیں ہے پہلی بات ٹریننگ جس کو ہم کہتے ہیں دوسرا یہ ہے کہ گردار کی بھی اس کے اندر بات آ جاتی ہے اور جو کوئی بندہ مزاہ کے اندر اب یہ نہیں ہے کہ فکڑپن آ جائے یہی تو مزاہ ہے کہ آپ نے جب بات کرنی ہے تو وہ اس طریقے سے ہو یہ دو داری تلوار جو ہے وہ مزاہ کو کہا جاتا ہے کہ اس میں آپ نے جو ہے وہ شغفتگی بھی رکھنی ہے اور ساتھ مزاہ بھی جو ہے وہ قائم رکھنا ہے ادروائز آپ ایک کھائی میں گر جائیں گے تو مزاہ کی پرابلم یہ ہے کہ یاد جس پہ ہسی نہ آئے تو لوگوں کو اس کے گھسانہ شروع ہو جاتا ہے تو لوگ پھر آج کل ہسانے کے لیے دوسرے کو ہر طرح کے جو ہے وہ حربے استعمال کر رہے ہیں اور اخلاقیات کا میار ہمارے معاشرے میں آپ کو پتا ہے یہ ایک اوورال جو گھر رہا ہے اس کے اندر مختلف چیزیں ہیں یہ موبائل کا استعمال ہے اس میں کیا کچھ ہے یہ صرف مزاہ کے اندر ہی نہیں اوورال ہی زوال کا شکار ہو چکے میرے خیال نہیں بلکل ٹھیک اجیسر اگر ہم دیکھیں نا بعض اوقات ہم لوگوں کی تحریر پڑھتے ہیں اور ان کی کتاب کو دیکھتے ہیں وہ ہوتی مزاہ کے انوان سے لیکن حسین ہی آتی بس وہ مزاہ نہیں اس کو کہا جا سکتا میں تو خود جو ہے حالانکہ لکھتا ہوں جو مجھے اپنا جملہ خود مزا نہ دے میں کاٹ دیتا ہوں میں اب سب سے پہلا کاری خود ہوتا ہوں اپنی تحریر کا بندے کو پتا ہوتا ہے جو مرخل بندہ کام بہت سے لوگ ایسے بھی آگئے ہیں جو یہ کر نہیں سکتے اور زبردستی تو اس لیے پھر میرے خیال میں اس کے اندر مزاہ ڈھونٹنا ہی پڑتا ہے اور دوسرا پھر روائیہ جو میں نے پہلے ذکر کیا کہ غصہ ہی آتا ہے پھر بلکل ٹھیک اچھا میں نے دیکھا ہے جس طرح آپ جیسے مزاہ نکار ہیں وہ کوئی واقعہ اگر لکھتے ہیں جس طرح آپ کی کتاب میں کافی سارے واقعات ہیں تو جب وہ واقعہ ہو رہا ہوتا ہے تو ایسے لگتا ہے جیسے بڑا سیریس سیچوئیشن ہے اور بڑے سیریس لوگ بیٹھے ہیں اور اس وقت بندہ کہتا ہے کیا خجل ہو رہا ہوں میں اس وقت بندہ سٹریس میں بھی ہوتا ہے تو کیا خجل خواری ہے میرے لئے لیکن جب اسی چیز کو آپ تحریر کرتے ہیں اسی چیز کو آپ لکھتے ہیں اور اس کے اندر وہ ایسے چیزیں ڈالتے ہیں کہ اس کو پڑھنے سے ایسا لگتا ہے بڑا وہاں پہ کارٹون پھرے تھے اور بڑے جوکس ہو رہے تھے اور بڑا خوشگوار ماحول تھا تو یہ فن جو ہے یہ جو آرٹ ہے یہ آپ کے اندر کیسے آئی ہے اصل میں مزاہ جو ہے نا پھوٹتے علمیے سے ہے مزاہ کی محفل کے اندر مزاہ نہیں پھوٹ سکتا لوگوں کی حرکتیں بعض اوقات اتنی سیریس ہوتی ہیں لیکن آپ اس پہ غور کریں ان چیزوں کو دیکھیں تو آپ کو ہسی آئے گی لیکن وہ لوگ کر رہے ہوتے ہیں ویسے جیسے اکثر اساتذہ جو ہیں میرا چونکہ شعبہ تعلیم سے تعلق ہے بڑے سیریس استاد ہوتے ہیں سمجھ بعض کی کچھ نہیں آتی ہمارے ایک استاد تھے تو میں نے ایک دفعہ ان کو کہا کہ سر آپ کا پیریئیڈ پڑا بھی ہو تو پتہ نہیں کیوں لگتا ہے جیسے نہیں پڑا ہوا تو یعنی کہ وہ مزاہ اس کی اندر سے کریئیٹ ہو رہا ہے جو کچھ کر رہے ہوتے ہیں تو مزاہ ہمیشہ سنجیدگی کے اندر سے میرے خیان میں جیسے پترس کو دیکھیں وہ اس کی مرزا کی بائی سیکل جو ہے وہ بائی سیکل جو ویسے جو کسی کے ساتھ ہو وہ انجوائے نہیں کرے گا لیکن پانڈنے والا اس کو انجوائے کرے گا اس چیز کو بلکل ٹھیک اچھا جو نئے لکھنے والے ہیں ان کو اب کیا سلا دیں گے وہ شروعات کیسے لیں خاص طور پر مزاہ لکھنے والے جو ہیں میں نے کوئی مزاہ کو زیادہ نہیں پڑا اکثر لوگ میری بعض چیزیں جو ہیں میں میری اپنی سوچ ہے کلیشے کا شکار جملے لوگ بول دیتے ہیں کہ بہت زیادہ پڑے ہیں مثلا میں نے مزاہ کو زیادہ نہیں پڑا اس کا مجھے ایک فائدہ یہ ہوا کہ میرا اسلوب بن گیا اپنا اگر میں نے بہت زیادہ کسی کو پڑا ہوتا تو میں بھی نکالی کرتا تو یہ طبیعت کی اندر اگر کسی کے ہے تو میرے خیال میں جو اقبال نے کہا میری مشاتگی کے کیا ضرورت حسنِ مانی کو کہ فطرت خود بخود کرتی ہے لالے کی ہنا بندی تو یہ بتانے کی ضرورت نہیں پڑتی کسی کو میرے خیال تو جو زبردستی کوئی بھی کام کیا جائے تو میرے خیال اس کا نتیجہ اچھا نہیں ہوتا تو مزاہ بھی زبردستی اگر ہو رہا تو وہ مزاہ نہیں ہوگا تو وہ زیادتی ہوگی بلکل ٹھیک سر اس وقت تین کتابیں آپ کے مارکٹ میں آ چکی ہیں اٹھکیلیاں یہ ہمارے ناظرین دیکھ سکتے ہیں پھر یہ ہے چھیڑ چھاٹ اور چھٹکیاں یہ تین کتابیں جو ہے آپ کے اس وقت مارکٹ میں آ چکی ہیں سر میں چاہوں گا کہ تھوڑا تھوڑا اپنے ان کتابوں کے بارے میں بتا دے ہمیں اور اگر کسی کتاب سے اگر ہمیں کچھ پڑھ کے سنانا چاہیں تو ہمارے ناظرین کے لیے جو ہے بڑا اچھا ہو جائے گا یہ اٹھکیلیاں میری پہلی کتاب ہے اور اس کا یہ چوتھا اڈیشن شایع ہوا ہے صحیح یہ اٹھکیلیاں جو ہے اس کے بعد یہ چھیڑ چھاڑ میری دوسری کتاب آئی تھی اس کے بھی ماشاءاللہ چار اڈیشن آ چکے ہیں اور یہ میری تیسری کتاب جو ہے وہ چھٹکیاں ہیں اور اس کے بھی تین اڈیشن جو ہے وہ آ چکے ہیں تو ماشاءاللہ اچھا رسپونس ہے اس کا جو ہے آپ سمجھے کہ یہ میرا پان اور نسوار یہی ہے یعنی شوق انسان کا ہوتا ہے وہ میرا یہی ہے اچھا صحیح کچھ پڑھ کے سنانا چاہیں گے اس میں سے چلیں میں آپ کو کچھ تھوڑا سا یہ ایک شادی پہ میں نے مضمون لکھا تھا یہ ویسے تو سب نے اس پہ لکھا ہے تو یہ عدبی بعض چیزیں ہیں وہ اس لیے نہیں پڑھ کے سنا رہا چونکہ بہت سے لوگوں کو اس کا پتہ نہیں چلے گا ایک بزرگ فرما رہے تھے کہ شادی بچوں کا کھیل نہیں ہے حالانکہ اگر جذباتی ہو کر سوچا جائے تو شادی ہے ہی بچوں کا کھیل ایک تجربہ کار سیانے کے بقول کامیاب ازدواجی زندگی کا راز اس میں ہے کہ اپنے بٹوئے کا موں کھلا اور اپنا موں بند رکھو حسین رفاقتوں کی غلطیاں جب سامنے آتی ہیں تو انسان کو خامخواہ شرمندگی محسوس ہوتی ہے شادی سے پہلے ہر لڑکی خوبصورت نظر آتی ہے اور شادی کے بعد معلوم نہیں کیوں مردوں کی آنکھوں میں موتیاں اتر آتا ہے کہ کسی بھی لڑکی کو دیکھنے سے پہلے کانکھیوں سے بیوی کی طرف دیکھنا پڑتا ہے اگر ایسے مواقع نہ آئیں تو شاید شوہر حضرات کبھی بیوی کی طرف دیکھنے کی زہمت گوارانہ کریں عورت وہ مخلوق ہے جو ہماری پسلی سے پیدا ہو کر ہماری ہڈی پسلی کرنے کی صلاحیت رکھتی ہے حضرت آدم نے شجر ممنوعہ کو چھو کر جو غلطی کی وہ تو ہے ہی مگر اپنی پسلی سے اس آتشی مخلوق کو جنم دے کر ہم سب کو مخمسے میں ڈال دیا ہے کہ اگر اس شجر ممنوعہ کو چھوہ تو نتیجہ وہی دھاک کے تین پات یعنی درجن بھر بچے ہوگا اور اگر ناچھ ہوا تو لوگ ہماری جوانی اور مردانگی پر شک کریں گے اسے کہتے ہیں ہنگنگ بیٹوین دا ٹو فائرز سر بہت شکریہ آپ کا سر میں ہی جانا چاہ رہا تھا کہ تین کتابیں آپ نے لکھی ہیں اور تینوں میں ڈیفرنس کیا ہے مطلب اگر کسی کاری کو چوز کرنا ہو تو آپ کس طرح ڈیفرنشیٹ کریں گے کہ یہ فلاں کاری کے لیے ہے اور یہ فلاں کاری کے لیے ہے میں جو لکھتا ہوں میں عام کاری کے لیے لکھتا ہوں بہت سے لوگ جیسے یوسفی صاحب یا اور جن لوگوں نے لکھا ہے بعض نے وہ صرف خاص دائرے میں جو لوگ ہیں ان کے لیے لکھتا ہوں میں عام جو بندہ ہے اس کے لیے لکھ رہا ہوں اور زبان بھی وہی استعمال کرتا ہوں کہ عام کاری اٹھائے اور اس کو سمجھ آجائے ابلاغ اصل میں اگر نہیں نا میرے خیال میں تو کوئی فائدہ نہیں ہم اپنی بات ہی اگر دوسرے تک نہیں پہنچا سکے مشکل الفاظ استعمال کریں تو میرے خیال میں ناکامی میں یہ سمجھ دوں اپنے طور پر میرا یہ خیال ہے ضروری نہیں دروستی ہو تو یہ میری پہلی کتاب اٹھکے لیاں اس میں جو ہے وہ مزا زیادہ ہے تنس کم ہے تو جو ہی پھر انسان آگے پریکٹیکل لائف میں جاتا ہے لوگوں کے روئیوں کے دیکھتا ہے تو تنس کا انصر پھر بڑھتا جاتا ہے تو انسان کی عمر کے ساتھ ساتھ بھی تبدیلیاں جو ہے وہ رونما ہوتی ہیں تو یہ پہلی جو کتاب ہے خالص مزا اس کو کہہ سکتے ہیں اس کے بعد پھر دوسرے اصل میں میرے موضوعات جو ہیں وہ سماجی ہیں عام لوگوں کے موضوعات ہیں عام جو لوگ پھر رہے ہیں یہ میرے کریکٹر ہیں تو اس لیے عام انسان کے لیے میں لکھتا ہوں عام کاری کے لیے لکھتا ہوں کہ کتاب کو پڑے اور اس سے کچھ حض اٹھا لے برکل ٹھیک تو آج کل ویسے بھی مزا کی میرے خیال میں بہت ضرورت ہے دکھ دینے والے تو بہت لوگ موجود ہیں لیکن شاید حسانے والے کم ہیں برکل ٹھیک سر آج کل وہ مشاعریں نہیں ہو رہے وہ محفلیں نہیں صدریں اور سٹریس جو ہے وہ بڑھتا جا رہا ہے اس طرح کی انبارمنٹس اس طرح کے جو ہمارے مشاعریں ہوتے تھے وہ ایک انٹی سٹریس کا کام کرتے تھے تو آج کل ان کی کمی سے آپ کیا سمجھتے ہیں کہ کیسا ماحول پیدا ہو یہ اصل میں انسان جب سے سیلفش ہوا ہے خود غرض ہوا ہے تو یہ چیزیں ساتھ ہی لے کے آیا ہے پھر لٹریچر جو ہے عدب جو ہے وہ انسان کے اندر نرمی پیدا کرتا ہے خود غرضی جو ہے وہ سختی پیدا کرتی ہے تو ان چیزوں کا عدب میرے خیال میں ویسے بھی عدب جو ہے نا جب انسان پیدا ہوتا ہے نا کوئی سائنس دان بھی ہو تو عدب کا آغاز تو اس کی پیدائی سے شروع ہو جاتا ہے جب اس کی ماں اس کو لوری سناتی ہے اس کو کھلاتی ہے تو عدب تو جو ہے وہیں سے شروع ہو جاتا ہے اور قبر تک چلتا ہے تو آپ جو ہی فطرت سے ہٹیں گے نا دور نیچر سے دور ہوتے جائیں گے تو آپ پریشانیوں میں گھر جائیں گے بلکہ ٹھیک تو میرے خیال میں جتنا کوئی انسان نیچر کے قریب رہے گا فطری طور پر زندگی گزارے گا اتنے وہ خوشحال ہو سکتا ہے otherwise یہ چیزیں باقی جو دور لگی ہوئی ہے نا یہ ناختم ہونے والی ہے اور خواہشات کا تو کوئی ایسے بھی جو غالب نے کہا کہ ہزاروں خواہش ہیں ایسی ہیں کہ ہر خواہش پہ دم نکلے بہت نکلے میرے ارمان لیکن پھر بھی کم نکلے تو اس لیے میرے خیال میں عدب کا ہونا ضروری ہے اور ہر ایک کو پاننا چاہیے یہ اور مزا کے بھی ضرورت ہے اس کے اندر سافظہ رہا ہے کہ عدب کے اندر مزا بھی آ جاتا ہے بلکل ٹھیک سر آپ جناب قاسم علی شاہ صاحب سے کافی انسپائر ہیں ان کے کام سے کافی انسپائر ہیں اور بڑی دور سے آپ تشریف لائیں ہیں ان سے ملاقات کے لئے کیا رائے دینا چاہیں گے ان کی شخصیت کے بارے میں ان کے کام کے بارے میں ماشاءاللہ ان کا کام جو ہے وہ تو سب کو پتہ ہی ہے کہ اتنا امدہ کام ہے ان کا ان سے مل کے مجھے اتنی خوشی ہوئی ہے کہ ماشاءاللہ میں نے ان کے بارے میں جو سوچا تھا تو اس سے بھی وہ بہت ہی زیادہ یعنی جو ہے وہ اچھے میں نے ان کو پایا ہاں اچھا پایا ان کی شخصیت کے اندر جو مجھے سب سے اچھی چیز لگی ہے وہ اجز و انکساری مجھے نظر آئی یعنی کہ تکبر نام کی چیز مجھے ان کے اندر نظر نہیں آئی ادروائز ہمارے لوگوں کے اندر تھوڑی سے کچھ چیز آ جائے تو ہمارا ویسے بھی خمیر کچھ عجیب ہے کہ کسی کو کچھ چیز مل جائے تو فوری طور پر واؤنٹنگ کرنی شروع کر دیتے ہیں لیکن شاہ صاحب کے اندر یہ چیز میں نے دیکھی ہے کہ ان کی طبیعت کے اندر اجز و انکساری اور ملن ساری جو ہے وہ کمال ہے بے شکر اور یہ میں دل سے رائے دے رہا ہوں صرف جملے کی حد تک نہیں ہے اور واقعی میں متاثر ہوا ہوں ان سے ملکہ سر بہت بہت شکریہ آپ کی تشریف آفنکہ آپ نے ٹائم میں کارا ہمارے لئے میں امید کرتا ہوں ہمارے ناظرین جو مزاہ کے متعلق جاننا چاہتے تھے ان سب کے لئے انٹرویو انتہائی مفید صاحبی طبعوں کا انٹرویو دیکھنے کا بہت بہت شکریہ